پڑوسی دیش میامار سے جمعوں میں شرن لیے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کی مشکلیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اسطانیوں لوگوں دوارہ ان لوگوں کو صوبے سے باہر کی جانے کا دباؤ راجی سرکار پر لگاتار بڑھ رہا ہے حال ہی میں روہنگیا مسلمانوں کی کئی جھگیاں جھوپڑیوں کو جلا دیا گیا تھا اسی کے چلتے سمودائے کے لوگوں نے پردار منتری نرندر موڈی سے مدد کی گوہال لگائی ہے سنیوک راست کے شرنارتی سنستہ یو این ایچ ڈی آر کے مطابق میامار میں اب سینہ بھی روہنگیا مسلمانوں کی ہتھیائیں کر رہی ہے سرکشہ بل روہنگیا مسلمانوں کے پرشوں و بچوں تک کا نرسنہار کر رہے ہیں محلائیں ریپ کا شکار ہو رہی ہیں اور مسلموں کے گھروں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کے چلتے مجبور ہو کر روہنگیا مسلمان ندی کے راستے بنگلہ دیش اور بھارت میں شرن لینے پر مجبور ہیں یو این ایچ سی آر کی ریپورٹ کے مطابق دیش چھوڑکا جانے والے کئی لوگوں نے سرکشہ بلو کے ہاتھوں بلتکار ہتیا اور لوٹ کا شکار ہونے کی بات کہی ہے حالانکہ میامار سرکار نے اس سے صاف انکار کیا ہے میامار سرکار کا کہنا ہے کہ ان کے دیش کو بدنام کیا جا رہا ہے جبکہ آرمی روہنگیا مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے یو این ایچ سی آر کی ریپورٹ کے مطابق میامار کی سرکار ہی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاو کر رہی ہے جن علاقوں میں روہنگیا مسلموں کی آبادی ادھیک ہے وہاں پانی بجلی تک کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے اور یہ سب جانبوچ کر گیا جا رہا ہے محنت مزدوری کرنے والے مسلم یوبا مارے جانے کے ڈر سے گھر سے نکلنے سے ڈرتے ہیں اس سے ان کے پریوار بھوک ملی کا شکار ہو گیا ہے روہنگیا مسلم پر مکروپ سے میامار کے عراقان پرانت میں بسنے والے عرب سنکھک ہیں انہیں صدیوں پہلے عراقان کے مغل شاسکوں نے یہاں بسایا تھا وش 1885 میں برما کے بردھ لوگوں نے دیش کے دکشڑی حصے عراقان پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے ہزاروں کی سنکھے میں روہنگیا مسلموں کا قتل کر علاقے سے باہر کھدر دیا اسی کے بعد سے بہت دھرم کے لوگوں اور روہنگیا مسلموں کے بیچ سے ہنسہ اور قتلیام کا دور شروع ہوا جو اب تک چاری ہے میامار میں تقریباً دس لاکھ روہنگیا مسلم رہتے ہیں لیکن میامار کے سرکار ان لوگوں کو اپنا ناغت نہیں مانتی ہے اس طرح ان لوگوں کا کوئی دیش ہی نہیں ہے یہ شروعات سے ہی بھیشڑ دمن کا سامنا کرتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ سمجھ سے دیش میں بھیشڑ دنگے ہوئے ہیں جن میں جانمال کا سب سے زیادہ نقصان روہنگیا مسلمانوں کو ہی اٹھانا پڑا اس کے چلتے ہیں بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کی سیمہ پر استحت شرنارتی شیوروں میں رہ رہے ہیں جہاں ان کی حالت بہت خراب ہے بنگلہ دیش کی سیمہ پر ہی قریب تین لاکھ ریفیوجی شرن لیے ہوئے ہیں حالی میں بنگلہ دیش کی ویدیش مدرانے ڈھاکہ میں میامار کے راجدوت مایو مارٹنگ تھان کو طلب کیا تھا ان سے سبی روہنگیا مسلمان ناغرک کو جلد سویدیش واپس بلانے کی مانگی تھی بنگلہ دیش نے مایو سے کہا کہ میامار کی ہنسہ کے چلتے بنگلہ دیش میں قریب پانچ لاکھ لوگوں نے شرنڈ لے رکھی ہے وہیں میامار کے قریب تین لاکھ ناغرک تو پچھلے تین چار سالوں سے یہاں استھائی ہی ہو چکے ہیں کے علاوہ روزانہ سیکڑوں کی تعداد میں عویت طریقے سے روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں بنگلہ دیش میں انٹری کرنے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ کی خطرناک نف ندی پار کرنے پڑتی ہے مچوارے اور بچولیا بھی ان کا جم کر فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ پیسے کے لالچ میں چھوٹی چھوٹی ناؤں میں لوگوں کو تھسا تھس بھر کر بنگلہ دیش کی سمدری سیما تک لے جاتے ہیں اس کے چلتے ناؤں کے پلٹنے کی گھڑنائیں عام ہو چکی ہیں جس میں اب تک سیکھڑوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے وستحابن کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے